السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ایک بار پھر ہم اپنے فرائیڈے کمنٹ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ حضرات نے پورے ہفتے اپنے جن خوابوں کی تعبیریں ہم سے معلوم کی ہیں ان کی تعبیریں بیان کرنے والے ہیں چنانچہ اس سلسلے کا پہلا خواب ہے کہ یہ محترم اپنا خواب ذکر کہتے ہیں میں شہارہ بھی ہوں میں نے خواب میں ہندو نیم کے انصار ایک کالے بکرے کی بلی دیکھی جس کی گرم خون اس کے نسوں سے نکلتا ہے اور اس کا خون میرے شوہر میرے میکے کی طرف سے امی ابو پی رہے ہیں اور اس کا کچھا ماس پرساد کے روپ میں کھا پی رہے ہیں محترمہ اگر آپ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بکرے کی بلی دی جا رہی ہے بکرے کی بلی دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو غیر شرعی طریقے پر زباہ بھی کیا جاتا ہے اور غیر اللہ کے نام پر زباہ کیا جاتا ہے یعنی اس کا کھانا اور ایسا کرنا یہ دونوں حرام ہوتا ہے اور آپ نے اس کا خون اور اس کا گوشت اپنے گھر والوں کو اور اپنے شوہر کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ کے والدین یا آپ کے شوہر کی جو آمدنی ہیں وہ حلال نہیں ہیں یا اگر وہ کاروبار حلال کرتے ہیں تو کہیں سے حرام کی آمیزش ہو گئی ہے حرام مال ان کے آمدنی میں ان کے حلال میں شامل ہو گیا ہے آپ ان سے کہیں کہ غور و فکر کریں کہ اگر کہیں سے حرام مال شامل ہو گیا ہو تو اس کو نکال دیں اور اپنے مال کو پاک کریں حلال کھائیں حلال کمائیں اور اپنے آپ کو حرام سے باز رکھیں یہی اس خواب کی تعبیر ہے کہیں دیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں گرین چکن بنا رہی ہوں میرے شوہر نے تھالی میں ڈالا ہے باٹنے کے لیے تھالیوں میں گرین چکن ڈالی ہے اگر آپ نے یہ چکن بناتے ہوئے یا چکن باٹتے ہوئے اپنا آپ کو دیکھا ہے تو یہ اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے شوہر اور آپ کی ذات سے انشاءاللہ تعالی اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوگا اور لوگ آپ کی ذات سے خوب مستفید ہوں گے آپ کی ذات سے بہت ساری خیر اور بھلائی وجود میں آئے گی یہ کہتی ہیں میں اپنے خواب میں جس مدرسے میں پڑتی تھی وہاں میں نے رویا ہے اور اتنا رویا کے سانس نہیں آ رہی تھی اس کی کیا تعبیر ہوگی پلیز ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر آپ نے مدرسے میں اپنے آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ بہت اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوگی اللہ کا خوف آئے گا علم اور اہلِ غلم سے اور آلاتِ علم سے آپ کے دل میں محبت اور پیار پیدا ہوگا اور اس کا خاص اثر آپ کی آنے والی نسلوں یعنی آپ کی اولاد پر پڑے گا وہ بھی اہلِ علم اور علماء سے اور آلاتِ علم سے پیار اور محبت کرنے والی ہوگی بہت اچھا خواب ہیں سلاجیت اللہ کی جانب سے عطا کیا ہوا انسانوں کے لئے بہترین تحفہ ہے جو انسان کی بوڈی میں بڑی بڑی بیماریاں جو پائی جاتی ہیں ان کے لئے یہ بہترین علاج ہے خاص طور پر مردانہ کمزوری بدن میں درد جوڑوں میں درد تھکاوٹ سستی کا آنا اور اسی طریقے پر اور بے شمار بیماریوں کا بہترین علاج سلاجیت میں چھپا ہوا ہے اگر آپ مردانہ کمزوری کی شکار ہیں یا اسی طریقے پر آپ کے بدن میں درد رہتا ہے دماغ کمزور ہو گیا ہے یا اور کسی طریقے کی پریشانی میں آپ مبتلا ہیں اور آپ سلاجیت کے ذریعے ان بیماریوں کا علاج کرانا چاہتے ہیں یا ہماری مائیں اور بہنیں اپنی زنانہ بیماریوں میں جریان میں کمر کٹنے میں مبتلا ہیں اور وہ ان سے چھٹکا رہا پانا چاہتی ہیں تو ایک مرتبہ خدمت کا موقع ضرور دیں اور سلاجیت استعمال ضرور کریں اور سلاجیت لینے کے لیے آپ کی سکرین پر جو نمبر آ رہا ہے اس نمبر پر ووٹس اپ میسیج کے ذریعے فل ڈیٹیل معلوم کریں کیسے ہم آپ کو سلافجیر ڈیلیور کر سکتے ہیں اور آپ کو گھر بیٹے کیسے ہی قدرتی توفہ پہنچا سکتے ہیں کہتے ہیں میری نانی کا انتقال ہو گیا ہے ہو گیا ہے پر دو دن سے وہی ایک خواب بار بار آ رہا ہے کہ وہ زندہ ہو کر میرے پاس آئی ہیں ہم سے بات کر رہی ہیں بہت خوش ہیں ہم سے بول رہی ہیں کہ تم کو بہت اچھے سے دیکھ رہے ہوں آپ اس کی تعبیر بتا دیجئے اگر آپ نے اپنی مرہوم نانی کو دیکھا ہے کہ وہ بہت خوش ہیں اور آپ سے بات چیت کر رہی ہیں تو اس خواب کی تعبیر آپ کے حق میں بھی اچھی ہے اور آپ کی مرہوم نانی کے حق میں بھی اچھی ہے آپ کے حق میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی عمر دراز ہوگی اور مرہوم نانی کے حق میں اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان کا خاتمہ اچھا ہوا ہے وہ اس دنیا سے ایمان کی حالت میں گئی ہیں اللہ تعالی نے ان کے ساتھ برتاو اچھا کیا ہے اس لئے دونوں کے حق میں یہ خواب اچھا ہے بھائی صاحب میں لاہور سے بات کر رہا ہوں میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے گھر کی جو چھت ہے اس کے نیچے جو میم بھے ہوتا ہے وہ میری امی کے پاس آکے گر گیا ہے اور امی بچ جاتی ہے پلیس بھائی صاحب بتا دا محترم مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید اللہ کی جانب سے کسی آزمائش اور امتحان کا آپ شکار ہو سکتے ہیں اس لئے آنے والی پریشانی سے بچنے کے لئے صدقے کا ہے تمام کریں اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں باقی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہتے ہیں السلام علیکم حضرت میں نے اپنے خواب میں زبا ہوئے بیل کا گوشت کو کاٹ اپنی ماں کو دے رہا ہوں اس کی تعبیر بتا دیجئے بہت اچھا خواب ہے زبا کیے ہوئے بیل کے گوشت کا کاٹنا یا اپنی امی کو دینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اپنی والدہ کے لئے خیر ثابت ہوں گے اور والدین کی خدمت گزار ہوں گے آپ کے والدین کو آپ کی ذات سے خوب فائدہ ہوگا اور اولاد کے حق میں اس سے زیادہ بڑی سعادت کی بات کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کے لئے خوشی کا ذریعہ بن جائے اس لئے اچھا خواب ہے کہتے ہیں سلام علیکم میرا نام عرشیہ ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کسی کی شادی ہو رہی ہے پلیز 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 اس کی تعبیر بولو اگر آپ نے کسی کی شادی دیکھی اور آپ کواری ہیں تو جلدی آپ کی بھی شادی ہو جائے گی یہ اس کی تعبیر ہے اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلدی کوئی اچھی خوشی کی بات یا خوشی کا کوئی کام یا کوئی خوشی ضرور پیش آئے گی زندگی میں کہتے ہیں سلام علیکم والدہ کی ڈیت تین مہینے پہلے ہوئی ہے لیکن وہ جب بھی جب بھی مجھے خواب میں نظر آتی ہیں وہ یہ بولتی ہیں کہ میں واپس آ جاؤں گی میں بہت پریشان ہوں پیارے برائے مہربانی مجھے اس کی تعبیر بتا دیجئے آپ اپنی والدہ کے لئے اسال سواب کیجئے وہ سواب کے مستحیخ ہیں اور آپ سے امید لگائے ہوئے ہیں اس لئے قرآن کریم کی تلاوت کر کے صدقات کا احتمال کر کے ان کے لئے خوب سواب پہنچائیے اور خصوصا نمازوں کے بعد اپنی والدہ کی مغفرت کے لئے دعائیں کیجئے یہی اس کی تعبیر ہے کہتے ہیں السلام علیکم میری دوسری بیوی کو تین دن سے خواب آ رہا ہے کہ میری پہلی بیوی آ گئی ہے میں اسے پہلی بیوی کے لئے میں نے دوسرے کو چھوڑ دیا ہے میں بہت پریشان ہوں مجھے خواب کی تعبیر بتا دیجئے بھئی مرد کو دوسری بیوی آنے سے پریشانی تو نہیں ہونی چاہیے مردوں کے لئے تو مردوں کی شان یہ ہے کہ ان کو اچھا لگنے چاہیے دوسری بیوی اگر مل جائے لیکن بہرحال یہ تو مزاق ہے باقی اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی روزی میں اللہ تعالی خوب برکت کرے گا اور حلال طریقے پر خوب حلال روزی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا میرا نام ہے فاروق احمد میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ صاف لہریں صاف نہر میں دیکھا ہے خواب میں میں نے اسے نہر کا پانی پیا ہے اور اس سے وضو بھی کیا ہے اس کے بعد میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لئے مجھے اس کا تعبیر بتا دیجئے اگر آپ نے صاف نہر کا پانی پیا یا صاف نہر کے پانی سے آپ نے وضو کیا ہے تو فاروق صاحب کوئی پریشانی ہونے کی بات نہیں اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ بیمار رہتے ہیں تو جلدی انشاءاللہ بیماری سے صحت اور شفا نصیب ہوگی اور اگر بیمار نہیں ہیں تو زندگی میں انشاءاللہ خیر اور سعادتیں اور خوشخبری کو پیش آئے گی اور زندگی میں سکون اور راحت نصیب ہوگا کہتے ہیں سلام علیکم میں حاملہ ہوں اور میری ڈیلیوری میں صرف پچیس دن باقی ہیں اور میں نے خواب میں دیکھا خانہ کعبہ دیکھا ہے عمرہ کیا اور کعبہ کو چوم کر بہت رویا اس کی تعبیر کیا ہے جب میری نیند کھلی تو میں نے خواب رات کے ایک بجے کر پندرہ منٹ تھا بہت اچھا خواب ہے خانہ کعبہ کو دیکھنا اور پھر عمرہ کرنا یا اسی طریقے پر چومنا یہ تمام کی تمام بہترین خواب ہیں انشاءاللہ اللہ کی جانب سے دنیا آخرت کی سعادتوں اور خوشیوں سے نوازا جائے گا اور اس خواب کا آپ کی ہونے والی اولاد پر بھی اللہ کی ذات سے امید ہے ضرور فرق پڑے گا وہ بھی نیک اور سعادت مند اولاد بنے گی آپ کی اطاعت شہار اور فرما بردار بھی ہوگی اس لئے مبارک خواب ہیں کہتے ہیں میری شادی نہیں ہوئی لیکن خواب میں دیکھا ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے میری بہنوں میں اس سے چوم رہی ہوں خوش بہت پلیز تعبیر بتا دیجئے بہت اچھا خواب ہے آپ کے یہاں اگرچہ آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے لیکن بچے کی ولادت یہ اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ ماں بننے کی سعادت آپ کو نصیب کرے گا اور آپ ماں بنیں گی کہتے ہیں مولانا صاحب میری ماں کے انتقال ہوئے سات سال ہو گئے ہیں مجھے سپنے میں جنازے میں سے زندہ اٹھتی دکھائی دیتی ہیں اس کا کیا مطلب ہے آپ اپنی والدہ کے لئے اسال سواب کریں آپ اسال سواب نہیں کرتے وہ آپ سے امید لگائے ہوئے ہیں آپ سے توقع اور امید رکھتے ہیں اس لئے نیکیاں کر کے صدقات کر کے جو بھی آپ سے ممکن ہو ان کو سواب پہنچاتے راہ کی دیئے یہ کہتے ہیں السلام علیکم میرے نام محمد عبداللہ خان ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے خط نے ہو رہے ہیں جس کو میں نے خود کار دیتا ہوں اور اس کے بعد جو حصہ کٹ جاتا ہے آگے والا وہ خود با خود ٹھیک ہو جاتا ہے اور میرا نفس بھی بڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ میرا نفس سے مکمل طور پر اس کا چمڑا اترا ہوا پڑا ہے مگر میرا نفس اپنی جگہ پر ٹھیک ہے مہربانی فرما کر تعبیر بتا دیجئے عبداللہ صاحب بہت اچھا خواب ہے بس اس میں تھوڑا سا اشارہ مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ دیندار ہیں مزاج کے اعتبار سے لیکن کہیں کوئی کام خلاف سنت ہو رہا ہے اس کام کو آپ کر رہی ہیں لیکن اس میں سنت کا خیال نہیں کرتے اب یہ دیکھ لیجئے آپ کے کہاں آپ سے سنت چھوٹ رہی ہے جس کام میں بھی آپ سے سنت چھوٹ رہی ہو اس کام کو سنت کے مطابق کر لیجئے انشاءاللہ وہ کام اور زیادہ خوشیوں کا ذریعہ بنے گا اور زیادہ آسانیاں اور اور زیادہ راحتیں اس کام میں پیدا ہوں گی اب آپ غور کر لیجئے باقی عمومی طور پر یہ خواب اچھا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے حافیت کی دعا کریں اور اپنے تمام امور کو سنت کے مطابق زندہ کیا کریں تو دوستو یہ آج کا ہمارا فرائیڈے کمنٹ بوکس تھا جس میں ہمارے آپ حسرات کے بہت سارے خوابوں کی تعبیر بیان کی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پرویرام بہت پسند آ رہا ہوگا آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اپنے وہ لوگ جو ہمیں پہلی بار سن رہے ہیں یا ہماری اس پرویرام پر پہلی بار آئے ہیں وہ اپنے خواب کی اگر تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوں و نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ